روڈ بلوک کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے خاص طور پہ اندوستان کے مسلمان ایسا کرتے ہیں پاکستان میں شہر کبھی کا دکہ کسی نے کیا لیکن کوئی خاص ہم نے اس قسم کی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی نہ گلپ کنٹریز میں دیکھی ہے نہ ہی کہیں اور تو پھر آخر بھارت میں سب کچھ کیوں ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو آپ کی نماز کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہے کہ آپ نماز پڑھئیے ضرور پڑھئیے ل لیکن نماز پڑھتے ہوئے خاص کیا لکھئے کہ اسلام نے بھی کہا ہے کہ جی آپ نے کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے کسی کا رستہ نہیں روکنا ہے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا ہے تو اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں لیکن جس طرح سے بار بار ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھ کر یقینا نفسوس ہوتا ہے کہ کیسے روڈ بلوک کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے کوئی ایمبلنس بھی ہو سکتی ہے کسی کو کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اگزام دینے جا رہا ہو یا کسی اور ضروری کام سے جا رہا ہو اور اگر آپ روڈ بلوک کر دیں گے تو وہ لوگ کیسے پہنچیں گے خیر آمشور کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے لوگ اب سوچنا شروع کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے اور انڈیا اور یورپین کانٹریز فری ٹریڈ اسوسییشن کے تحت جو ہے وہ اب کام کریں گے اور ساتھ مل کر کام کریں گے بتایا یہ جارہے تقریباً ہنڈریڈ بلین کی انویسمنٹ ج جو کہ بہت بڑا فگر ہے یقیناً اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوگا لیکن اتنا انویسمنٹ ابھی آتا ہے جب لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ بھی سیف ہے ان کی لوگ بھی سیف ہیں ان کی کمپنیز کو پروفٹ ہوگا اتنا پیسہ کوئی نہیں لگاتا اتنا کیا کتنا بھی پیسہ کوئی نہیں لگاتا اگر ان کو یہ تمنان نہ ہو یا ان کو یہ شوریٹی نہ دی گئی ہو کہ اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ پیسہ آپ کو واپس ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے پروفٹ بھی ہوگا بھارت جو ہے وہ یقیناً اس سلسلے میں ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آگے ہے اور خاص طور پر پی ایم موڈی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیونکہ بہت بزنس مائنڈڈ ہے اور وہ ہمیشہ سے جیسے گجرات سے ان کا تعلق ہے اور ہماری پاکستان میں بھی جو لوگ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں جو گجراتی لیگویج میں بات کرتے ہیں وہ لوگ بزنس کمیونٹی سے خاص طور پر بلاؤنگ کرتے ہیں اور ان کا جو بزنس کرنے کا ا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شارپ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پی ایم موڈی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی یہی کوائلٹی ہے کہ وہ بزنس جو بزنس ڈیلز ہیں اس کو بہت اٹریک کرتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہنڈرڈ بلین ڈالرز ہم تو یہاں پہ دو تین بلین ڈالر کے لیے ترسرے ہوتے ہیں اور ابھی آئیم اپ سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھے کے بج آٹھ بلین ڈالر مل جائے لیکن ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ڈیل جو ہے وہ بھارت میں ہونے لگی ہے اور ڈیفرنٹ یورپین کنٹریز ہیں جو مل کر یہ کام کریں گی اور یقیناً ان کو اتمنان ہوگا کہ جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں وہ پیسہ ہمارا واپس بھی آئے گا اب یہ اور بات ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی سیکیورٹی کو اور واقعی چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور اپنے یہاں بھی ہمیں تھوڑی اٹریکشن پیدا کرنی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو بزنس لے کر آنا چاہتے ہیں یا ان کو اگر نہیں بھی آنا چاہتے تب بھی ہمیں انہیں ٹریک کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بزنس لائیں اور ہم انہیں بتا سکیں کہ ان کا بزنس ان کا پیسہ ان کا سامان سب محفوظ ہے لیکن اس کے لیے پاکستان کی ایجنسیز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے پالیٹیشنز کو بیوروکریٹس کو اور بزنس پین جو ہیں ان کو بہت سنسرلی پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے لیے پیسہ بناتے ہیں اپنا لیے پیسہ لے کے باہر چلے جاتے ہیں اس کے بجائے اگر وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں بہت کھالیا جی بہت پیسہ بنا لیا آپ لوگوں نے اب بس کر دیں اب تھوڑا پاکستان کے لیے بھی سوچ لیں کب تک یہ آپ لوگ کبھی اس کنٹری سے اور کبھی اس کنٹری سے مانگتے پھرتے رہیں گے تو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جیسے میں نے کہا کہ کل بتایا جا رہا ہے کہ رمضان ہے اور کل سے پہلا روزہ بھی شروع ہو جائے گا تمام لوگوں کو جو رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں یا رمضان رمضان کو مناتے ہیں جو کہہ لیجئے ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارک بات اور آئی ویش کے یہ روزے اور یہ رمضان جو ہے وہ سب کے لیے اچھی اچھی خبر لے کر آئے اور سب جو دعائیں کریں گے لوگ ظاہر ہے کہ پورے مہینے روزے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں تو اس میں لوگ جو ہیں وہ د دوسرے کے لیے اچھا سوچیں اچھی دعا کریں اور دوسرے کو پریشان اور تکلیف نہ دیں اور آگے بھی اگر مطلب کسی سے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آپ کو چاہیے کہ اس انسان سے کانٹیک کریں اس انسان سے سیکھیں اس کی جو جس فیلڈ میں بھی ہے اس کے کام کو دیکھ کے سیکھیں یا کسی اور کے کام کو دیکھ کے سیکھیں اپنے اوپر محنت کریں اپنے چیزوں کو بہتر کریں بجائے لوگوں کو برا بھلا کہنے کے یا ان کو دوسروں کی نظر میں گر رمضانے کی کوشش کرنے کے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس رمضان ہم پوری طرح سے اس چیز کی کوشش کریں گے کہ میں خود بھی دن لوگوں سے دن لوگوں کا کام مجھے اچھا لگتا ہے یا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس سے بہت بہتر کر رہے ہیں میں یقیناً ان سے مزید سیکھنے کی کوشش کروں گی اور جو لوگ ہیں وہ یقیناً بہت سے لوگ تو ایسے جو میرے دوستی ہیں اور وہ ایسے بھی میری بہت مدد کر دیتے ہیں مجھے بہت بتاتے ہیں بہت سکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سبھی لوگوں کو سیکھ کر دوسروں سے سیکھ کر اور اچھا سوچ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے آہ الیکشن تو جی آہ انڈیا میں بھی ہونے والے الیکشن یعنی بھارت میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایپریل میں الیکشن ہوں گے یقیناً نیٹ کے بعد اید آئیگی جی اپریل میں اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے کہاں تو یہ جا رہا ہے کہ پی اے موڈی نہیں دوبارہ آنا ہے ایسے پرائیم منسٹر اور اس کے بعد لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ش کو امید ہے کہ بھارت سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن کیا بھارت بات کرے گا اس بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے جتنے لوگوں سے بھی میری بات ہوتی ہے بھارت میں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ شاید بھارت کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو اس میں غلطی پاکستان کی ہی ہے پاکستان نے پہلے جس کے سمجھی عرکتیں کی اور پھر مانا بھی نہیں اپنی غلطی کو اپنی غلطیوں کو صدھارا بھی نہیں کیونکہ تھی کہ غلطی ہو جات ہی ہے انسان سے بات ہی ہے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو صدھار لینا چاہیے اپنے آپ کو بروف کرنا چاہیے اپنی پیشلی غلطیوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر طریقے سے بتانا چاہیے کہ ہاں جی ہم نے یہ چھکا اور اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو کبھی انہوں نے مانا ہی نہیں اپنی غلط کریں تو جی کہنا یہ تھا کہ نون اسٹیٹ اکٹر کچھ نہیں ہوتا نون اسٹیٹ اکٹر بھی سٹیٹ اکٹر ہی ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کہاں سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کس نے بھیجائے کیوں بھیجائے تو اس لیے پاکستان کو اب یہ والا چورن بیشنا بن کر دینا ہوگا اور اب ان لوگوں کو روکنا ہوگا جو بھارت میں جا کے کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ ایران میں ہو چاہے افغانستان ہو چاہے وہ چاہے نہ ہو ہر طرف جتنے ب بھی کنٹریز کے بارڈر پاکستان سے لگتے ہیں سب کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنی بات چیت کو ٹھیک کرنا ہوگا جو ہمارے پرائی منسٹرز آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلی سٹیٹمنٹ وہ داگ دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں جی بھارت کے اوپر اور کہہ دیتے ہیں جی کشمیر تو ہمارا ہے اور ہم کشمیر کے لیے کردیں گے یہ سب کرنا بند کر دیجئے اس لیے کہ آپ پبلک بھی سمجھ گئی ہے اور پاکستان کی پبلک کو بھی سمجھ آ آ گئی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور یہ کشمی کچورن کس لیے بیچ رہے ہیں تو اس لیے اس چیزوں کو چھوڑ دیجئے تھوڑا سا سدھر جائیے اسی میں بہتری ہے ورنہ دیکھ لیجئے بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے چاہے اکانومی ہو چاہے باقی ان کی چیزیں ہو کس طرح کی ڈیلز ہو رہی ہیں کس طرح کی لوگ آ رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے وہ کتنا بہتری بہتری طریقے سے چل ر ہے اور ہمارا کیا حال ہے یہ تو کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے ہمارے تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے کوئی پرائم منسٹر اگر کسی دوسری کنٹری کے پرائم منسٹر کو کال کرے تو وہ فون نہیں اٹھاتے دل کے ہمارے کے کئی پیسے نہ مانگ لیں یہ امپریشن ہم نے بنا دیا ہے کہ اب لوگ ڈرتے ہیں پاکستان سے بات کرتے ہوئے پاکستان کا کوئی فون اٹھاتے ہوئے پاکستان کے کسی پرائم منسٹر سے یا کسی بھی ایسے لیڈر سے یا ایسے انسان سے جو کہ کسی ٹاپ لیول پر بیٹھا ہو اگر وہ فون کرتا ہے تو دوسری کنٹری کے لوگ یقینا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا تو یہ ادھار مانگ رہے یا پھر اس نے یہ کہنا ہے کہ جو پیسے لے لیے ہیں وہ اب بھی مت مانگو ہمیں کچھ ٹائم اور دے دو اسی قسم کی کوئی حرکت جو ہے وہ ہونے والی ہے تو اس لیے لوگ پاکستانیوں سے گھبرانے لگ رہے تو یہ چیز یقینا اگر ہمیں بری لگ رہی ہے تو سٹیزن اگر ہم برا بنا رہے ہیں ہمیں ا اس کی وٹ بھی لگا رہے ہیں تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا خیال کریں اپنے ہی فیکٹریز کو اپن کریں اپنے ہی کچھ سمان تیار کریں ٹریڈ شروع کریں دوسری کنٹریز کے ساتھ اور یہ بھارت کی نفرت کا چورن جو اپنے ٹیکس بکس میں بھی رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے ٹی وی چینلز کو بھی یہی گائیڈ کر رکھا ہے کہ جی آپ نے یہی بات کرنی ہے اس سے ہٹ کے بات نہیں کرنی اور اگر کوئی انکر کوئی اگر آپ سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو یا تو آپ اس شو کو ایڈٹ کر دیتے ہیں یا پھر انکر کو اٹھا کے چینل سے بھار کھڑا کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایسا کرو کہ تسی نکلو اجڑ سے تو یہ چیز مگر ابھی تک چل رہی ہے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے جو ہیں وہ ہمارے آئی ایس پی آر اور ہماری ایجنسیز کے ہی کنٹرول میں ہیں اور وہاں پہ جو بھی انکر بیچارہ جو بیٹھ کے وہاں پہ شوز کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں جاپ کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ مجھے پوری ہ دردی ہے کہ وہ بیچارے وہی بولتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کہنے کے لیے ادروائز ان کی جاپ چلی جاتی ہے میں خود یہ بگر چکی ہوں اس کے بعد میں نے ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جاپ لیس ہو کے بھی گزارا ہے تو اس لیے مجھے ان لوگوں کی اندازہ ہے ظاہر ہے لوگوں نے اپنے گھر کے بل بھی دینے ہوتے ہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ سب پرابلم ہے ہمارے ٹی وی چینل کے ساتھ لیکن اب وہ چیز بڑھ گئی ہے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ ہمارے ٹی وی آنکرز ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ڈکیشن دیا جا رہا ہے جب میں نے چھوڑا تھا ٹوینٹی میں چھوڑا تھا میں نے تو اس وقت تک تو جو ڈکیشن آتا تھا وہ ٹی وی چینل والے ہی دیتے تھے کہ آپ نے یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے لائف شوز میں جسے بھی ہمارے ہیڈر ویڈر سا بٹا دیے جاتے تھے لیکن اب تو اتنا پکا کام کرتے ہیں کہ اب تو رکھتے ہی اس ٹی وی آنکر کو ہیں یا اس جنرلسٹ کو ہیں جو ان کی بات کو پہلے سے مان کر اور ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ ہاں جی آپ جو کہیں گے میں نے وہی بات کرنی میں نے اپنا خود کا دم بلکل بھی خرچ نہیں کرنا تو آپ اگر ٹی وی چینلز کو اگر میڈیا کو اس طرح سے چلائیں گے اپنے میڈیا کو اب اس طرح سے بات کرنے کو کہیں گے تو پھر ظاہر کے گھر کے باہر یا ٹی وی چینل کے باہر تو لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے وہ تو سچی بولیں گے وہ تو برا بھلا ہی کہیں گے آپ کو اور اس بات کے لیے بھی لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب کرنے میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یقیناً ان لوگوں کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بڑے گھر ہیں کروڑوں ڈالر ان کے پاس ہیں جتنا پاکستان میں جتنا خرچہ پورے سال میں ہوتا ہے ہوتنا تو یہ لوگ جا کے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں یہ تو آپ کو تاردر صاحب نے بھی کئی بار بتایا ہے لیکن اب ان کو چاہیے کہ تھوڑی سے اکل کر لیں تھوڑا سا لوگوں کو سانس لینے دیں جینے دیں لوگوں کو لوگوں کی جانے مت لیں لو اور اب جو ہے وہ میڈیا کو میں کیا کہوں گے ایک بار پھر ہمارا جو میڈیسٹری میڈیا ہے وہ پوری طرح سے کابو میں ہے اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے یہ تو ہم ہی لوگ ہیں جو یوٹیوب پر آ کے کچھ تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں اور کب تک کر پائیں گے اور کب ہم بھی دکھائی نہیں دیں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے جیسے اسرطور آپ دیکھیں اسرطور نے بات کی اور اسرطور کو آج دس دن ہو گئے اور اسرطور کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے اب آئی ویش کے جلدی جسے